عربہ بن مسعود اجے مسلمان نہیں ہوئے انہاں نے آکے ہدہ بید مکان تے سرکار نو سلدہ پیغام بھیجیا پہنچایا اور جڑا منظر انہیں وے کیا صحابہ اکرام دی سرکار نال اطاعت وے کی جذبہ وے کیا عشق وے کیا پیار وے کیا فرمان برداری وے کی اور عربہ بن مسعود نے ساریاں گلہ مکہ والے انہوں جا کے بیان کیتی ہیں امام بخاری نے الجام دندل کو روایت بیان کیتی ہیں میں توانو عربی دے لفظ بلفظ بھو اگل سنانا چانا اروہ بن مسعود جدو مکہ والے آدھے سامنے گیا تے انہیں قسمہ اٹھائیاں آدھا واللہی لقد وفدتو علی الملوب وفدتو علی قیسر وکسرہ والنجاشی واللہی ان رأیتو ملکن قد تو یعزم اصحابہو کما یعزم اصحاب محمد محمد وَإِذَا عَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا عَمْرَا وَإِذَا تَقَلَّمَ خَفِدُوا أَسْوَاتَ وَإِذَا تَوَدَّ أَقَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَا وُدُوِ وَإِذَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ نُخَامَةً اِلَّا وَقَادْ فِي قَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْحَهُ وَجِلْدِ میں اے جدو روایت پڑیئے میں خوشی نال جھومن لگ گیا اور میں نے اس گلتے بڑا مان ہویا کہ ایسا یا رسول اللہ والے آن دا عقیدہ ٹھیک ہے نبی پاک دے نا تھے اگوٹھے چمن والے آن دا عقیدہ ٹھیک ہے ارواں کہندہ اے اوہ مکہ والے ہو تو اڑا نمائندہ بڑھ کے میں نجاشی پول مین گیا میں کیسر ہو کس رہ دے دربار بچ مین گیا میں بڑے بڑے بادشاہ تکے نے انہا دے بڑے بڑے مرید دکھے نے بڑے بڑے میں علچی وے کھے نے بڑے بڑے ہواری وے کھے نے لیکن جڑی تھاٹ اور باٹ جڑی اطاعت اور فرمان برداری میں محمد دیا نوکران چھوے کیے اوہ مینو نہ نجاشیچ نظر آئیے نہ مینو ایران دنر نظر آئیے مکہ والے آنے آنکھیا دیکھے آنکھے ہی تے عروا بن مسعود کہند لگاؤ چودہ سو بندے میرے سامنے بیٹھے تھن ویزا تک اللہ ما خفیدو اسواتا جدو سونا گل کردہ سی تے ایوے لگدہ سی انہا دے انہا نو ایوے لگدہ سی کہ انہا دے سیران تے پرندے بیٹھے نے کوئی بندہ سیر نہیں سی آلاندہ سارے ہمتنگوش ہو کے محمد دیاں گلدہ سننے سن اوہ مکہ والے اوہ ایک ہور میں منظر بڑا عجیب وے کیا جے بڑا جیب وے کیا جے ویزا امرہم ابتدروں امرہ جدو سونا حکم کردہ سی تے چودہ سو بندے ہمیں چون ہر بندے دی خواہش ہوندی سی میں ہی پہلے پورا کرا میں ہی دی تعمیل کرا ایک اللہ تے عام نے میں بڑی خاص کل وے کیا جے انہاں کھیا اوکڑی گلے اگلے جملے تے میں آپ حضرات دی توجہ چانا اور وہ ابن مسعود کہندہ ویزا توتا اکادو یکت تینون آلہ ودوئی جدو سونا وضو کردہ سی تے ادھا پانی بازوان تو کردہ سی موہ تو تیندہ سی تے او تھلے نیسن گرن دیندے اپنے ہاتھ تک گے کر لینے سن ذرا تھوڑا جیا تصور کرو اپنے ہاتھ تک گے کر لینے سن اور پانی وضو دا لے کے سرکار دا بچیا پانی وضو دا لے کے اپنے چیرے تے مل لے سن اپنے موہ تے مل لے سن تے جنو مل جاندہ سی خوش دا سی جنو نہیں سی مل دا او دوئے تے گلے ہتھاں تے اپنا ہاتھ رکھے تے اپنے چیرے تے مل لہ سی اے گلوی میں نو حیران نہیں کیتا میں نو ایک اور گلیں بڑا حیران کیتا اروہ کین لگا اروہ کین لگا ویزا تنخم رسول اللہ نو خامتا جدوں سونا تھک دا سی جدوں سونا لواب سٹ دا سی جدوں سونا تھک دا سی تے او سونا دی تھک تھلے نیسن گرن دین دے تھلے نیسن گرن دین دے اور سرکار دی تھک مبارک حتہ تے لے کے اپنے حتہ تے مل لے سن اپنے چیرے تے مل لے سن او مک کے والے ہو تسی تلواراں کڑ کے بیٹھے ہو کیسی انہ نہ لڑائی کرانگے میں تو انہوں مت پیالانا تلواراں نیام مچ کر لو تسی نہیں لڑ سک دے ہو جیڑے غلام سننے دی تھک تھلے نیسن گرن دین دے خون کے میں ٹین دے سن آج ملہ مجھے کہتا ہے صحابہ نے جو عدب کیا تھا وہ کریں بس میں کہا ملہ جی صحابہ علاگر عدب آ گیا تھے تسی بس جاسو کیونکہ حضور دے صحابہ اکرام دا فرمان سڑا رہا وَإِذَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ نُخَامَتًا سونے دی تھک تھلے نئی ٹین دین دے تھلے نئی ٹین دین دے اپنے چیرے تے ملنے نے اے تھے گال آ گئی ہے میں تو انہوں سڑا دے آو پتہ نہیں کوئی بندہ تو انہوں ایسا مل جائے دوئے پارٹی دوئے محکمے داو میرا اے فکرہ انہوں سڑا دےنا ہے میں قرآن دا خلاصہ دے لگاؤ سرکار دے اتے کجھ سورتہ مکہ وچھ نازل ہوئین کجھ سورتہ مدینہ وچھ نازل ہوئین ایک سو چودہ سورتہ سرکار تے ٹوٹل نازل ہوئین اللہ دے نبی مکہ دے اندر تیرہ سال گزارین مدینہ دے اندر دس سال گزارین مکہ دے اندر سرکار تے نازل ہونوالی سورتہ دی تعداد چھے اسی اے مدینہ وچھ نازل ہونوالی سورتہ دی تعداد اٹھائیے مکہ بچ مسلمان بھی سن کافر بھی سن مدینہ بچ مسلمان بھی سن کافر بھی سن یا ایوہ الناس کہہ کے بھی اللہ نے قرآن دندر خطاب فرمایا ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو کہہ کے بھی خطاب فرمایا ہے ایوہ الناس دمانا اے لوگو اے لوگا بچ اپنے بھی آگئے پرائے بھی آگئے مسلمان بھی آگئے کافر بھی آگئے ابو بکر پاک بھی آگئے ابو جہل بھی آگئے اور یا ایوہ اللہ زینہ آمنو دیند پرائے نکل گئے کافر نکل گئے صرف ابو بکر پاک رہ گئے عمر پاک رہ گئے عثمان پاک رہ گئے علی پاک رہ گئے میں جدو نتیجہ دے آنگا تُس ہی جھوم کے سبحان اللہ بولو گے میرے نبی تے چھاسی صورتہ مکہ چنازل ہویا تے اٹھائی صورتہ مدینہ چنازل ہویا اس تے میری محنت لگیجئے اس فکرے تھے اور اس فکرے نو دھونڈ مستی فتح نہیں میں کتنیاں کتاب آدمتالعہ کی تہتاں میرے تک پہنچے آئے میں تو انو چٹکی مار کے سنا رہے آئے چھاسی صورتہ دے اندر اللہ نے دس وریاء ایوہ ناس آکھے آئے اور اٹھائی مدنی صورتہ دے اندر اللہ نے دس وریاء ایوہ ناس آکھے آئے خدا دی قسمیں یا ایوہ ناس کہہ کے اللہ نے تو ہی بھی گل کی تیئے فکر آخرت دی گل کی تیئے انسانی مساواد دی گل کی تیئے تخلیق انسانی دی گل کی تیئے خدا دی قسمیں نبی دی عدب دی گل یا ایوہ ناس کہہ کے نہیں کی تی صرف مدینے دیاں اٹھائی صورتہ دے اندر اللہ نے انانوے بار یا ایوہ اللہزین آمنو کہہ کے ذات حافظہ وزتی تی کاریاں وزتی ہے فکرہ میرا طوف ہے کتنی باری ایٹی نائن بار انانوے آج کل لوگوں کی کوئی نہیں پتا بھی کتنے نو انانوے انانوے انہیں میں انگلیش ایٹی نائن بار ایک بار پھر بولیں ایٹی نائن بار اللہ نے یا ایوہ اللہزین آمنو کہہ کے خطاب فرمایا ہے اور انناس کہہ کے توحید دی گل کی تی کیونکہ اللہ جاندہ سی اے عنوان اپنے آدھاویے تے پر آیاں دھاویے فکر آخرت دی گلوی انناس کہہ کے کی تی اللہ جاندہ سی اے عنوان اپنے آدھاویے پر آیاں دھاویے انناس کہہ کے تخلیق انسانی دی گل کی تی رب کریم جاندہ سی اے عنوان اپنے آدھا بیئے تے پرایا آدھا بیئے لیکن خدا دی قسم ایک آیت میں نو وکھا آئندہ تقریر کرندہ میں نو حق نہیں اللہ نے انناس کہہ کے عدب دیگل کی تی ہوئے اللہ نے جدوی عدب دیگل کی تی اے نبی دی تے آمن ہو کہہ کے خطاب فرمایا ہے کیونکہ رب جاندہ سی اے عنوان ابو جہل ابو لحب دا نہیں ہے اے ابو بکر تے مولا علی دانو لیکن میاں صاحب کہنے نے خاصاں دی گل اے آمایا کے نہیں مناسب کرنی اے مٹھی کی رب کا محمد اے کتیاں اگے دھرنی اے جو دکان دے اندر ہوں میں تے دے وے ہوئی بیچارا اے کتھوں دے وے لال محمد اے کولے وے چنوا اے کتھوں دے وے لال محمد کولے وے چنوا ہم آج مولا کہندہ ہے اوئی عدب دا حکم جڑا صحابہ نے کی تاہب ہے مولا جی اس کے آگئے تے پھر بھی پس جاؤ وہ عدب اگر ہے تو سنیوں کے پاس الحمدللہ تو کہہ دے ایک بار پھر الحمدللہ کہہ دے وہ عدب بھی ہے تو یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے وہ عدب بھی ہے تو نبی پاک کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں کے پاس ہے وہ عدب بھی ہے تو باب کلیامی کے ماننے والوں کے پاس ہے محرِ علی کے نوکروں کے پاس ہے